ساہیوال واقعے پر جی آئی ٹی کی تحقیقات میں اہم پیشرف جی آئی ٹی نے سی ٹی ڈی کے آلہ افسران کو قصور واہ ٹھہرا دیا ساہیوال کے واقعے پر بنی نئی جی آئی ٹی نے سی ٹی ڈی کے آلہ افسران کو قصور واہ ٹھہرا دیا ذرائع کا کہنا ہے کہ سی ٹی ڈی کے کئی آلہ افسران کو اہتے سے ہٹائے جانے کا بھی امکان ہے جی آئی ٹی جلد ابتدائی ریپورٹ تیار کر کے عالی حکومتی عہدداروں کے حوالے کرے گی حکومت پنچاب نے ساہیوال واقع پر جی آئی ٹی تشکیل دی تھی جس کے سربراہی ایڈیشنل آئی جی پنچاب سید ایجا شاک کر رہے ہیں محکمہ داخلہ پنچاب نے جی آئی ٹی میں دو میمبران کا اضافہ کر دیا جی آئی ٹی میں خالد اللہ بکش ڈی ایس پی انویسٹگیشن پنچاب اور فلک شیر ایس ڈی پی او ساہیوال بھی شامل محکمہ داخلہ پنچاب کی طرف سے نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا